براؤڈوے تو ہڈے ویدیش جان دے سپنے انو دے وے گا حقیقت دی اوڈا چاہیے کیا بینیفیٹس اس کے میجر لیول پہ ہیں سٹریلیا یا یوکے میں اتنے زیادے نہ مل سکیں سو پانچ میجر پوائنٹس جس کے قارن آپ کو سٹریلی یوکے کو پہلی پریفرنس مان کے چلنا چاہیے اس کے اوپر باتچیت کریں گے سب سے پہلے چاہوں گا اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کا ایک سبسکرپشن میرے لیے ایک موٹیویشن ہے کہ ریگولر ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے کوئی کوششنز ہیں ڈاؤوٹس ہیں آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں اپنے پروفائل کی اسیسمنٹ جاننا چاہتے ہیں آپ کا پروفائل الیجیبل ہے یا نہیں ہے یا کون سی کنٹری کے لیے الیجیبل ہے تو آپ دیئے گئے نمبر کے اوپر ٹیم کو کونٹیکٹ کریں براڈوی کے آفیسیس الگ لگ شہروں میں ہیں آپ جا کے ان سب ہی آفیسیس میں کسی بھی جو بھی نیرس آفیس ہے آپ کا وہاں پہ جا کے ٹیم سے مل سکتے ہیں اپنے پروفائل کی کمپلیٹ اسیسمنٹ لے سکتے ہیں اگر آپ دور سے ہیں جہاں پر براڈوی کے آفیسیس نہیں ہیں تو آپ ہماری آن لائن سروسیس لے سکتے ہیں آپ براڈوی ویزا ڈاٹ کون آن لائن جا کے اپلائی ناو کا فارم بھریں تو آپ کو ڈیریکٹ جو آن لائن ٹیم میں وہ کانٹیکٹ کرے گی سو یوکے کے جو میجر پانچ بینیفٹ ہیں اس کے اوپر آج ہماری بات چیت رہے گی میں نے یہاں پر نوٹ بھی کر کے رکھے میں نے بنائے سپیشلی تو سب سے پہلا بینیفٹ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ویداؤٹ آئیلس بھی ہنڈر پرچن سکسیس ریٹ رہتا ہے تو آئیلس کو لے کے یہاں باؤنڈیشن نہیں ہے یہ باؤنڈیشن ہمیں اسٹریلیا میں بھی ہے یہ کینیڈا میں بھی ہے کینیڈا میں سکس ایچ کی ہے بٹ یہاں پر میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے آئیلس کیا یا نہیں کیا چاہے آپ ٹین پلس ٹو ہو چاہے آپ گریجویٹ ہو آپ کے پاس انگلیش کے پلس ٹو کے اچھے سکور ہیں تو آپ بے فکر ہو کر جا سکتے ہو یا اس کی جگہ آپ آن لائن کئی طرح کے ٹیسٹ ہیں ڈیو لنگو ہو گیا لینگو جسٹ ہو گیا کوئی بھی اگزیم پاس کر کے بھی آپ آرام سے جا سکتے ہیں اس سے نیکسٹ جو بینیفیٹ ہے نمبر ٹو سکولرشپ سکولرشپ نہ کینیڈا میں زیادہ تر کالوجیز دیتے ہیں نہ اسٹریلیا میں کوئی بہت بڑی امانٹ میں سکولرشپ ملتی ہیں نوملی ہزار یا دو ہزار ڈالر وہاں پر ملتا ہے بٹ یوکے کے اندر یونیورسٹیز دو ہزار سے لے کے سات ہزار پاؤنڈ تک سکولرشپ دیتی ہے مطلب دو لاکھ سے لے کے تقریباً سات لاکھ تک کی یہ جو سکولرشپ ہیں یہ آپ کو یہاں پر ملتی ہیں سو فننیشلی اگر ہم بات کریں تو یونیورسٹی ایڈوکیشن کی جب بات آئے گی چاہے کینیڈا سے اس کا فی سٹرکچر کمپیر کر لیں اور چاہے اسٹریلیا سے کمپیر کر لیں آپ کو کسی بھی کنٹری کے مقابلے یہاں کی یونیورسٹی ایڈوکیشن بہت سستی پڑھنے والی ہے کیونکہ یہاں پر پلس ٹو والے کی جو کم سے کم فیس ہے وہ تقریباً ساڑھے نو لاکھ یا نو لاکھ کے آس پاس ہے نائن تھاؤزن پاؤنڈ اور ماسٹرز آپ کو دس ہزار پاؤنڈ تک بھی اویلیبل ہے سو اٹھ دیپینڈز وٹ یو چوز کہاں پر آپ جانا چاہتے ہو اس کے اکارڈنگ یا کیسی یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہو نیکسٹ جو چیز ہے گیپ آسٹریلیا بھی گیپ کو لے کے بہت ریجڈ ہے کینیڈا بھی گیپ کو لے کے بہت ریجڈ ہے لمبا گیپ یہاں پر انٹرٹین نہیں ہوتا بٹ اگین یوکی is the country جہاں پر پلس ٹو والا بچہ پانچ چھ سال گیپ کے ساتھ جا رہا ہے جہاں پر ماسٹرز والا بچہ دس بارہ سال کے گیپ کے ساتھ جا رہا ہے تو یہ ایک سب سے بڑا welcoming scenario ہو گیا کہ یہاں پر گیپ جو ہیں وہ بہت زیادہ لمبے والے گیپ جو ہیں وہ acceptable ہے اگر آپ کے academics اچھے ہیں strong ہیں fourth point ہے آپ اس country میں اپنے spouse اور بچوں کے ساتھ جا سکتے ہو کینیڈا کے اندر آپ open work permit کے لیے ایک سال انتظار کرتے ہیں پھر بھی اس کی surety نہیں رہتی استریلیا کے اندر کچھ cases میں جا سکتے ہیں کچھ میں نہیں جا سکتے ہیں so UK کے اندر اگر آپ masters program میں جا رہے ہیں اپنے spouse کو ساتھ لے جا سکتے ہیں اگر آپ کے بچے ہیں چھوٹے ان کو بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اور بچوں کی بھی education eighth class تک free of cost رہے گی اس country میں so this is a welcoming scenario جو UK نے all together بنایا اس کا next ایک main question ہوتا تھا پی آر کہ UK کے اندر پی آر پی آر UK میں almost سب سے آسان ہوتی جا رہی ہے UK کے اندر بہت ساری ایسی trade ہے ایسے کام ہے جیسے home care ایک example میں نے تھوڑے دن پہلے دیا تھا جس کو recently انہوں نے add کیا ہے اب اس home care کی field میں کوئی بھی بچہ اپلائی کر سکتا ہے چاہے وہ یہاں پر plus two کی basis پہ education کرنے گیا ہے چاہے وہ masters کی کسی بھی trade میں engineering, business, IT کچھ بھی پڑھنے گیا ہے اگر وہ health care میں six month کا experience لے لے گا تو وہ health care کے اندر ہی اپنا work permit لے سکتا ہے اور اپنے پی آر کے راستے پہ جا سکتا ہے اور British army join کر سکتے ہو آپ اس طرح سے جا سکتے ہو آپ ان کا ایک point based system اگر وہ point based system کو آپ پورا کرتے ہو تب بھی آپ PR لے سکتے ہو اب ایک تین اور نئی visa categories آنے والے دنوں میں UK open کرنا جا رہا ہے talent کے لیے so that وہ talent وہاں پر settle ہو سکے so یہ بہت بڑے level پہ UK کے اندر changes ہو رہی ہے market کے gap کو fill کرنے کے لیے labor shortage کو fill کرنے کے لیے اور اگلے تین سے چار سال یا پانک سال تک maximum جو بچے جائیں گے وہ PR لیں گے اور بہت بڑے level پہ Canada UK کے اندر آپ کو یہ PR کا سیناریو دکھنے والا ہے only thing آپ کو اپنی education complete کرنی ہے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے تو no problem but اگر آپ پڑھتے نہیں ہو universities چھوڑتے ہو دوستو پھر وہ کسی بھی country میں اس چیز کا solution نہیں ہوتا جس طرح سے UK اس ٹائم آپ کے لیے hungry ہے جس طرح سے وہ آپ کے پیچھے پڑھا ہوا جس طرح سے وہ آپ کے لیے welcoming ہے this is a higher time کہ آپ کو اسے select کرنا چاہیے سو آگے بھی channel کے ساتھ جھڑے رہے اور regular updates کے لیے اور پلس اگر آپ اپنے profiles کو لے کے eligibility check کرنا چاہتے ہیں آپ UK جا سکتے نہیں جا سکتے team کو دیئے گے number پہ call کریں اور اپنے profile کی assessment کرائیں thank you